وہ روح ہے در حقیقت کہ جو بہت آغاز میں پیدا کر دی گئی تھی اور اس کے بعد اس کو ایک دین سلا دیا گیا اس کے بعد جیسے جیسے رحم مادر کے اندر وہ جنین تیار ہوتا ہے تو ایک سو بیس دن کے بعد اس کی روح جو وہاں موجود ہے پہلے سے پرائر ایگزسٹنس اس کی ہے وہ لاکر اس کو بھوک دیا گیا یہ اصل میں حصہ دین کی حکمت کا ایسا ہے جو آج کل عام طور پر بلکل نگاہوں سے اوجل ہو گیا عام طور پر تم ہمارے اچھے اچھے علماء اور جلیل مفقرین خاص طور پر روح کے علیدہ وجود ہی کے قائل نہیں اب یہ روح کا اگر علیہ وجود نہیں ہے تو آپ دیکھئے سورہ عراف کے در فرمایا کہ تم سب نے ہم سے اہد کیا تھا تو کون تھے سب ظاہر بات ہے اس وقت تک تم ابھی تمام انسان تو ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے تھے وہ تو یہ کہ این اس وقت جبکہ وہ ارواح کے عالم کے در پیدائش ہوئی ہے یہ سب قسم موجود تھے حضرت آدم کی روح سے لے کر اور آخری آدمی جو انسان دنیا میں آئے گا اس کی روح یہ سب موجود تھے اور ان سے سوال ہوا اور جواب ہوا اور پھر ایک دن آئے گا قیامت دن پھر تمام نو انسانی پھر جمع ہوگی اللہ کے حضور میں اور اللہ فرمائے گا سورہ کا حقی الفاظ ہیں جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب کی پہلی مرتبہ کی پیدائش وہ ہے جو عالم ارواح میں ہوئی ہے دوسری مرتبہ کی پیدائش وہ ہے جو اس عالم مادی کے اندر یہ جو بٹی جن ورل کے اندر پیدا ہوئی ہے میری پیدائش چھتر برس پہلے ہوئی ہے اس سے پہلے میرے اس جسم کا وجود کو ہی نہیں تھا میری روح موجود تھی اگر تھی وہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کسی سٹور کے اندر تھی لیکن موجود تھی تو دل اصل میں مرکز ہے روح کا اور روح ایک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ہے اس کا تاقل بھی ہے یہ دیکھتی بھی ہے بغیر ان آنکھوں کے دیکھتی ہے روح براہ راست دیکھتی ہے روح جو ہے وہ براہ راست سنتی ہے اور آج ہمارے ہاں ناکھشا بھی کچھ کی تاہیت کریں گے جو ایکسٹرا سنسری پرسپشن کا تصور آئے وہ کہاں سے آئے ہم تو جانتے تھے کہ پانچ ہوا سے خمسہ ہیں انہی سے انسان جو ہے پرسپشن ہوتی ہے یا تو مسارت ہے یا سماعت ہے یا ٹیٹ ہے یا سمیل ہے یہی ہے ٹیسٹ ہے یہی ہے یہ ہوا سے خمسہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں یہ ایکسٹرا سنسری پرسپشن کہاں سے آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ اب تصنیم کیا جا رہا ہے وہ دل کے ساتھ ہے اور دل جو ہے وہ در حقیقت وہ ہے مقاب روح کا تو یہ روح اور جسم یا حیوان مل کر